بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں محسن جابر بنگرش ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مطبع ہم روڈ پہ فائٹ یا سکول کالیج میں بچے جو ہے وہ شرارتی میں بھی پکڑے اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مطبع لڑائی کی دوران آپ کو چین گلے میں دبائے بیل یا کوئی رسی نمائی ایسے کوئی چیز آپ کو اگر کوئی آپ کو ایسے پکڑتے ہیں تو اس صورت میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائے میں بارہا اپنے تمام ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اس وقت گبراتے نہیں ہوں آپ کا willpower اچھا ہے آپ کا stamina اچھا ہے آپ کی سوچنے کی صلاحیت اچھی ہے تو پھر آپ مطبع مین چیز ہوتا کیا ہے مطبع ہم swimming مطبع جیسے کہ ہم پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پانی کے اندر میں آپ کو ایک مثال بتا دوں اگر آپ پانی کے اندر ڈوب رہے ہوتے ہو آپ اس وقت پیر مار رہے ہوتے ہو ہاتھ مار رہے ہوتے ہو کیونکہ آپ کو تھیرنا نہیں آتا آپ کو swimming نہیں آتی تو آپ کو پانی اوپر ڈوبو دیتی ہے اگر آپ گبرائیں گے نہیں مثلا آپ نے ہاتھ آرام سے رکھے اور پیر اپنے سیدے تو آپ کو پانی بھی نہیں ڈوبو دے گی تو اس کے اوپر میں نے ان قریب بہت جلد ویڈیو بنانے والا ہوں کیونکہ مطبع توڑا سی ابھی سردیو کے سیزنیں وہ ختم ہو جائے پھر تاکہ میں swimming کرنے کے بعد میں بیمار نہ ہو جاؤں تو وہ بھی میں بناؤں گا مکمل میں نے بہت سارے چیزیں آپ کو سکھانی ہے بہت سارے چیزیں آپ کو بتانی ہے اللہ نے چاہا تو دیکھو علم ایک چیز یاد رکھنا جتنا علم حاصل کرونا وہ ایک شاعر مشہور مروح شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ انسان تشنگی پھر بھی رہتی ہے ارتخار عارف بہترین شاعر ہے میرا پسندیدہ موجود شاعر میں پسندیدہ شاعر ہے میرا اللہ ان کو زندگی دے تو ان کو مطبع جملہ مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ علم جتنا بھی حاصل کرو جتنا بھی آپ باغ دوڑ کرو علم کے بارے میں لیکن تشنگی پھر بھی ہے اور حقیقت ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا پیاسہ اور دولت کا پیاسہ یہ کبھی سریاب نہیں ہوتے واقعی حقیقت ہے جتنا علم آجائے بندہ اتراں مطلب کہتا ہے کہ مجھے اور 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 اسی طرح دولت کی پیچھے بھی جو پڑے ہوتے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس دولت آئے اور بھی آئے بھی یہ بہت کم ہے چلو بارل یہ ویڈیو ہے اگر آپ کو میں اس کی مطلب میں آپ کو بہت ساری طریقے بتاؤں گا ایک صورت میں نہیں میں چاہتا ہوں کہ مطلب آپ اس میں سے اگر میں پانچ چھ آپ کو بتا دوں اگر اس میں سے آپ ایک بھی سیکھ لو تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ مسئلہ اب یہ مجھے انہوں نے پکڑا ہوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اس طرح اٹیک کرنا ہو تو تو دیسے ایسے آجا جب آپ کو کوئی اٹیک کرنا چاہے مطلب آپ دوبارہ اٹھاؤ پہلی چیز میں آپ کو انداز ہو کہ اب یہ آپ کو پکڑنے والے پکڑو یہ ہے آپ نے صرف اپنا ہاتھ یہاں رکھنا ہے یہ آپ کا مطلب آسان طریقہ ہے یہ آپ کو بشیاری ہو سکتا ہے مثلا آپ لیٹ ہو گئے انجانے میں کسی نے آپ کو پکڑ لیا دوبارہ کرو تو اب یہ اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے اب ٹائٹ کرو اب اس نے ٹائٹ کیا آپ نے کیا کرنا ہے سمپل آسان طریقہ تھوڑا سا ٹن کرنے دیکھو اپنا جو ہاتھ نہیں ہے دیکھو یہ اب کیا ہوگا مثلا دیکھو دوبارہ پکڑو پکڑا ہوا ہے اپنے یہ ہاتھ لانے وان چو اب کیا ہوگا اب یہ کیا کر سکتا ہے مطلب اس کی بات آپ اس کو مار سکتے ہو آپ اپنے آپ چڑھا سکتے ہو پہلا طریقہ آسان طریقہ وان پکڑا ہوا ایس لئے یہ وان چو اب جتنے دبانے دبالو کچھ نہیں صحیح لیکن اگر اچھا دوسرا اہم چیز آپ کو میں ایک اور بتاتا چلوں سب سے یہ دوسرا دوسرے میں کیا کرنا ہے دوبارہ پکڑو دوسرے میں اپنے گردن کو موڑنا ہے اب چھوڑو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھہراد ہے یہ ہمارا نازک ہے جب یہ دبتا ہے تو نہ سانس آتی ہے نہ آپ بول پاتے ہو آپ پریشان ہو جاتے ہو جب آپ تن کرتے تو آپ کا یہ جو پٹا ہے یہ کافی مضبوط ہے وہ جو چھین ہو پرسی ہو والے عالم کچھ بھی ایسا ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا یہ پٹے پہ آ جاتے ہیں زور جب آپ کے پٹے پہ زور آتے ہیں تو وہ آپ کو مطلب اگلا بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے صحیح مثلا پہلے پوزشن پہ دوبارہ پکڑو وان یہ گردن میں نے موڑا ہوا چیو چیئے اب میں اس کا پہلا اچھا دوسرا اپنی گردن موڑ لی اچھا دوسرا اگر آپ پکڑو آپ کوشش کریں گے آپ مطلب نہیں آپ نہیں آ پا رہے صحیح اب آپ نے کیا کریں یہ دیکھو یہ وان اب یہ ان کا ہاتھ لوگ ہو گیا نیچے مجھے لیپ کر رہے کہ مطلب یہ مجھے توڑ سکتا ہے مطلب میں اس کے ہاتھ کو چڑا سکتا ہوں مطلب سکتا ہوں مطلب اتنا زور سے کیا کہ میرا ناخن ٹوڑ گیا ہے صحیح تو اس طرح بہت ساری طریقے ہیں اپنے آپ کو اس وقت حاضر دماغ رکھنا ہے صحیح اب یہ آپ کو میں نے پہلا ایک بتایا وان دوسرا آپ کو میں نے بتایا کہ اپنا ہاتھ نیچے لاؤ تیسرا آپ کو میں نے بتایا کہ دونوں ہاتھ اگر آپ کی نیچے آتے تری اب آپ چوتہ ہی سا بتاو پکڑو بیٹا صحیح اب اگر مسئلن آپ کو دباؤ اب اس نے ٹائٹ پکڑا ہوا ہے آپ نہیں چڑا سکتے ہو تو یہ آپ نے دیکھو آسان طریقے سے دباؤ پہلا کیا تھا وان چیئے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ اس کو یہ اس کی مطلب مار بھی سکتے ہو یہ بڑا خطرناک لگتا ہے وان صحیح چو یہ چو صحیح اب آپ کو چوتہ مطلب پورت اب اس کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ کر لی ہے آپ نے پکڑ لی ہے پہلا کیا تھا یہاں سے ہاتھ لانے دوسرا کیا تھا گھوم کی جانے اب تیسرا کیا کرنا ہے آپ نے یہ ہی ہاتھ کو تھوڑا سا آپ کو یہاں پر تکلیف ہوگی کیونکہ جب آپ ٹن کریں گے تو آپ کو تکلیف بھی ہوگی مسئلن آپ نے تھوڑا سا اپنے یہ سیدھا پاؤں ہیں میٹھا توڑا پیچھے جاؤ سہیئے اپنا سیدھا پاؤں کیا کرنا ہے یہ دیکھو سیدھا پاؤں یہ لے کر آنے یہ لے کر آئے اب یہاں سے یہ دیکھو کچھ بھی کر سکتے آؤ اللہ حافظ زیر لے کرwon سا سا